مانو کا چولہ بھی ہے پرماتمہ نے ابھی ہمیں شریر دیا ہے ابھی پرابت کیا جا سکتا ہے ابھی اس کا لاب اٹھایا جا سکتا ہے ابھی سب کچھ ہمیں مل سکتا ہے اس شریر میں ہی انوبہ ہو سکتا ہے اس شریر میں ہی ابھی آتما کی پرابتی کی جا سکتی ہے تو پھر وہ لوگ اگلے جنم کے اوپر اگلے لوکوں کے اوپر کیوں چھوڑ دیتے ہیں آپ اس پرکار کے وچار کرتے نہیں اسی کارن سے یہ سوچ کر کے کیونکہ کل کے لالچ میں کہ ہمارا کل اچھا ہو جائے گا آج کو ہم گواں دیتے ہیں کہ ہمارا اگلا جنم اچھا ہو جائے گا اگلے جنم میں سریشت ہمیں جنم ملے گا ارے مانو کا چولہ پرابت ہو گیا مانو کا شریر آپ کو مل گیا اسے سریشت اور کیا چاہیے آپ کو اور اس سے سریشت کیا مل سکتا ہے کیا آپ اگلے جنم میں دس فٹ کے پیدا ہو جاؤ گے کیا لمبے لمبے ہاتھ ہوں گے آپ کے کیا چار آنکھیں پیدا ہوں گی اگلے جنم میں کیا اگلے جنم میں آپ کے پنکھ لگ جائیں گی کیا اگلے جنم میں یہ صورتی اپنے آپ اوڑگر کے پرماتمہ تک چلی جائے گی کیا اگلے جنم میں کنڈلی شکتی بینا جگائے جاگ جائے گی کیا ایج پا جاپ اگلے جنم میں اپنے آپ مل جائے گا آپ کو کیا اگلے جنم میں پوراں گروہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کیا اگلے جنم میں ہمیں یہ چھوٹی موٹی دو چار سکھ سویدائیں اور مل گئی تو ہمیں کیا پرابت ہوگا پرتیک جیو جتنے بھی ہیں سب کے سب جیو اس پرماتمہ نے بھوگ یونی کے بنائے ہیں اور جتنے بھی یونیاں ہیں سب کے سب اپنے اپنے چولے میں اپنے اپنے شریروں میں مست ہیں چاہے آپ گدھے کو دیکھو چاہے آپ ہاتھی کو دیکھو چاہے آپ ساپ کو دیکھو چاہے چڑیا کو دیکھو مدو مکھی سے لے کر کے ہاتھی تک اپنے شریر میں سب ہی مست ہیں شیر سے لے کر کے ہرن تک تو اس مانوں سے جو سوچ نہیں شکتا جس کی بدھی چند لوگوں دوارہ کچھ لوگوں دوارہ اس پرکار سے کنٹرول میں کر دی گئی بہت دکھا کر کے اور جیووں کے ساتھ کھیلتے چلے گئے بندن میں باندھتے چلے گئے کہ وہاں نہیں جانا ادھر جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا مندر گئے تو وہ ہو جائے گا اگر آپ ہر روز نہیں آئے تو یہ ہو جائے گا کہیں اور دان دے دیا تو وہاں بھگتنا پڑے گا یہاں دان دو کے تو اچھا رہے گا اس پرکار کے جو وچار اتپن ہوئے اپنا جو کھیل شروع کیا جو آپ لوگوں کے ساتھ کھیلنا انہوں نے تو آپ لوگ دماغ کے ساتھ سوچنے کا نہ تو موقع تھا نہ ہی سوچنے کی پرشتی تھی نہ ہی ہم اتنا سوچ سکتے آگے جاؤ گے آپ کو کال کھا جائے گا ارے آتماوں کو کال نہیں کھا سکتا اور شریر کو کال چھوڑے گا نہیں کوئی بھی شریر ہو جو یہ بول رہے ہیں کال آپ کے نزدیک نہیں آئے گا کیا وہ شریر چھوڑ کے نہیں جائیں گے شریر چھوڑ کے ان کو بھی جانا پڑے گا کیا ان کے کشت نہیں ہیں وہ تو ہمارے سے آپ لوگوں سے بھی دس گنا زیادہ پریسان ہیں آپ دیکھو سب کے اوپر نظر مار مار کر کے کیا حالات ہو گئے ہیں جب اس انسار کے اندر ان کے یہ حالات ہیں آگے کہاں کی امید کی جا سکتی ہے کیسے ان کو گروہ مانا جا سکتا ہے کس پرکار سے وہ راستہ دکھائیں گے جو سوے ہی بھٹکے ہوئے انسان ہیں بھرم میں پھسے ہوئے انسان ہیں بھے میں پھسے ہوئے انسان ہیں نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ معاملات یہ نہیں ہیں کہ آپ پوجا کروگے آپ کو مل جائے گا نہیں ملے گا جی ہم میں دیکھتا ہوں برج کے اندر بہت سال پہلے گئے تھے ہم اور بھی بہت جگہ کوئی بھی پتھر ہو لال رنگ کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا کہ یہ تو ہنمان جی کا روپ ہوا وہیں کچھ نہ کچھ ڈھانت شروع ہو جاتے ہیں پہنچے لوگ دیکھے میں نے کہ یہ کیا ہوا کہ یہ نیلا رنگ کر دیا یہ پیر کی سمادی ہو گئی اس سے کیا ہوگا کہ یہاں کسٹ مٹیں گے کسٹ نہیں مٹنے والے ایسے کسٹ نہیں مٹتے یہ راستہ ہی نہیں ہے جو لوگ آپ کو اس راستے کے اوپر چلا رہے ہیں بھگا رہے ہیں وہ یہ راستہ نہیں ہے راستہ کچھ اور ہے منزل کچھ اور ہے ہمارا ادھے سے کچھ اور ہے ان کا ادھے سے کچھ اور ہے ان کا ادھے سے بھیڑ کی کٹھی کرنا لوگوں کو کس طرح سے مائنڈ واس کرنا ہے دماغ کے ساتھ کھیلنا ہے ان کے وچاروں کے ساتھ کھیلنا ہے کیسے من کو خوش کیا جائے کیسے من سے ان کو مطلب کسی بھی وستو دے کر کے سنتوشت کرنا ہے بس من کو اس سے آگے جو سادنا ہے وہ آس پاس بھی نہیں ہے لیکن من کی سادنا وہاں نہیں لے کر کے جاتی کیونکہ من کا جو ستھان ہوتا ہے وہ سنکلپ ہوتا ہے وچار ہوتا ہے بدھی کے اندر دماغ کے اندر کہیں من کا الگ ستھان نہیں ہوتا جس پرکار سے اہنکار کا الگ ستھان نہیں ہوتا اسی پرکار سے من کا الگ ستھان نہیں ہوتا بدھی کے اندر جو وچار ہوتے ہیں جو سنکلپ کس پرکار کا سنکلپ ہو کس پرکار کا وکلپ ہو تو وہ جو کرتی ہے وہ من کا ستان ہے وہاں من کا واس ہوتا ہے اور جو وچاروں کو اکٹھا کرتی ہے جتنے بھی سندے ساتے ہیں کسی بھی مادیم سے آئیں کسی بھی پرکار سے چاہے اندریوں سے آئیں چاہے کسی بھی پرکار سے آئیں تو وہ سب کے سب سندے بودھی کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں بودھی وہ سینٹر ہے جہاں وچار اکٹھے ہوتے ہیں لیکن ہم وچاروں کو وچاروں سے ہی توڑنے کا پریاس کرتے ہیں اور یہ وچاروں کو وچاروں سے توڑنے کا پریاس یہ اتنا گہرا کھیل ہے جس میں ہم لڑتے 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 عمر گواں دیتے ہیں لیکن وہ وچاروں سے وچاروں کی لڑائی ختم نہیں ہوتی موسیقی